آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی کپ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے بہت سی لوگوں کی نظریں اس ورلڈ کپ میں تھی تو ہاش کے میچ میں کیا ہوگا اور کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں سو سٹے تینڈو اینڈو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تینکیو بہت سی لوگوں کو امید تھی کہ پاکستان آئی سی سی کرکٹ ورلڈ ٹی ٹونٹی کپ جو ہیں وہ کھیلے گا اور پاکستان چونکہ بہت ہی اچھا کھیل رہا تھا کونسرنلی وہ وننگ سیlichkeit رو انکہا شورت کے لیٹس ہیں وہ انگیام کرتے ہیں یہ ناکوٹ سٹیج میں پاکستان کی ٹیمہ چلکل Edu بہت آئی Darget چونٹر گو سٹر کے لئے ٹارگٹ اچھا دیا تھا دام ی سی ہی تیم اور سی رن کا اس Veget ہے ان جبوی جانے کے cushion doisٹاڈی مماز بے ٹایٹو ہلیت подписEL بھی لے جاتے ہیں جس لائک دیٹ کہ آگر ہم ان کو دو سو کو ٹارگٹ دیتے تھے پھر بھی ان کو محنت کرنی پتی ہے اور پاکستان کو ایج ہوتا کہ ہم یہ میچ ایسیلی جیت سکتے تھے لیکن اینی ویز اچھا کھیلے پاکستان نو ڈاوت بہت اچھا کھیلے فائٹ کیا انہوں نے اس طرح نہیں ہارے کہ جس طرح انڈیا پاکستان سے ہارا تھا اس میں حسن علی کو زیادہ ریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے کیس ڈروپ کر دیا یہ نروس ایک گیم ہے کہ ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے اس میں نروسنس دیکھی جاتی ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ کتنے نروس ہیں وہ ان کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے ایون دو یہ دے آر کونفیڈنٹ انڈ بس وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ لوز ہوئے اور میچ پاکستان ہار گیا پر ایسی اوکے لیکن جہاں تک بات ہے آسٹریلیا ٹیم کی آسٹریلیا ٹیم پہلے جو میچز میں کچھ تھوڑا لو کھیل رہی تھی اچھا نہیں کھیل رہی تھی لیکن بعد میں انہوں نے پیک پکڑنا شروع کی اور دے آ پلینگ سپرب اندے آ پلینگ سو ویل میٹھو ویڈ کی بیٹنگ بہت اچھی تھی ہمارے پاکستان کے ساتھ جو کھیلا جانے والا میچ تھا اسٹوننس نے بہت اچھا کھیلا ان کی باولنگ بہت اچھی ہے فیلڈنگ نوڈوٹ دے آر سو گوڈ ان ڈیٹ ویڈ تو آئیے چلیے آج کے فائنل کی بات کرتے ہیں کہ آج کا فائنل جو ہیں وہ آزیز اور کیویز کے دیمان کھیلا جا رہا ہے اور نیوزی لینڈ جو ہے یہ ٹرافی دوسری ٹائم جو ہے ٹو ٹائم دوسری دفعہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گائر آئی ہوپ سو کہ دے ویل ون دس میچ اف کوس اس کے اس سے پہلے انہیں آئی سی سی اٹیس جمچنچپ کی جو ہے وہ ٹرافی وہ آزاز ان کے انہوں نے حاصل کیا کہ انہوں نے وہ ٹرافی لی ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی آہ آہ یہ دوسری دفعہ ان کو موقع مل رہا ہے آئی ہوپ سو کہ دے ویل پلے سو ویل اب دونوں ٹیموں کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو دونوں ٹیم یہ بہت ہی اچھا کھیلتی ہیں فیلڈنگ نوڈ اور دونوں ٹیموں کی بہت اچھی ہے پرٹکلی میرے خیال میں میری ذاتی رائے جو ہے اس میں نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ آسٹریلیا سے کئی درجے بہتر ہے بہت اچھی وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں بیٹنگ ان کی اچھی ہے بولنگ اچھی ہے سعودی جو ہے آف سپنر ہے وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دوسری طرف زیمپا کی بات کی جائے زیمپا کی بھی اچھی بولنگ ہے بہت ان کو تھوڑی مار پڑ جاتی ہے لیکن لاسٹ جو پاکستان کے ساتھ کھیلا جانا والا میش تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے زیمپا نے اور میکسول نے کلین میکسول نے بہت زیادہ سکور رکے آئی تنگ ان کے آٹھ ہورز تھے دونوں کے ہاں دی آٹھ ہورز میں انہوں نے کتنے کنسیڈ کی ہوں گے سکسٹی اور فیفٹی رنز دونوں نے کنسیڈ کیے سو یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جو میڈل کا فیز تھا اس میں کرٹیل کر کے رکھا پاکستان کو رنز نہیں بنانے دیئے انہوں نے بس سنگلز اینڈ ٹوز پہ ان کو پرکھا اور پاکستان کو اتنی کھل کے بانڈریز اور چوکے چھکے لگانے نہیں دیئے بیٹنگ کی اگر بات کیجئے اسٹریلیا کی اپننگ جو ان کا پیر ہے نو ڈاؤٹ فینچ اور وارنہ وہ پلینگ سو ویل اور بہت ہی اچھا ایک ان کا پیر ہے بہت ہی اچھا جوڑا ہے جو بہت ہی لمبی لمبی پارٹنشپ پہلے کر چکے ہیں ایون انٹرس میچز ان فیفٹی آورز فورٹمنٹ میچ اور ان ٹی ٹوینٹی ایس بل تو آج جو میرا ذہن ہے وہ مارٹن گپٹل کو چلنا پڑے گا مارٹن گپٹل کو آج کلک کرنا پڑے گا ہی ویل پلی افکورس اور ہی شوڈ پلی بیکوز میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس پوری سیز میں جو ایسی ورلڈ کپ ہے اس میں مارٹن گپٹل جو ہے وہ اس طرح نہیں چل پائے جس طرح وہ مانے جاتے ہیں کہ وہ سٹرونگ ہیٹر ہیں اور بہت ہی سمجھ کے کھیلتے ہیں بال کو بلکل دیکھ کے کھیلتے ہیں کوئی ادھر ادھر کی شوڈ نہیں کھیلتے ہیں وہ ان کا چلنا ضروری ہے اس کے علاوہ جو ان کے ویلیم سن کیپٹن ہیں نیزی لینڈ کے ان کا بھی چلنا بہت ضروری ہے وہ بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ہیس ای ویری گوڈ ہیٹر تو آئی ہوپ سو کہ جیمی نیشم ویلیم سن اینڈ گپٹل وہ اچھا کھیلیں گے لاسٹ کے جو میچ کھیلا گیا نیزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان تاؤس میں مچلز نے بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ کی بہت اچھا کھیلے وہ تو آج کا میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیزی لینڈ کے لیے نیزی لینڈ یہ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں کہ ٹرافی لیتا ہے یا نہیں ان کے ہاتھ میں ٹرافی آتی ہے یا نہیں آتی اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو یہ میچ ہے یہ دبائی کرکٹ سٹیڈی میں کھیلا جائے گا اور جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو سولہ لاکھ ڈالر جو ہیں سولہ لاکھ ڈالر ملیں گے اور جو رنرز اب ٹیم ہوں گی اس کو آٹھ لاکھ ڈالر جو ہیں وہ ملے گا تو یہ اب تک کی لیٹسٹ اپ ٹیٹ تھی دیکھتے ہیں کہ آج جو آزیز جیتے ہیں یا کیوز جیتے ہیں یہ جیت کا سہرہ یا آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کپ کا سہرہ ہے یہ کس کے سر پہ جاتا ہے تو آپ جائز جو ہیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ سپورٹ انگویش ٹیم ویڈا آسٹریلیا اور نیزیلینڈ تو آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں لیٹ می آہ نو ان کمنٹس بلوو اور دو سبسکرائب میر چینل شیئر اور پرٹیکلی ہیٹ دی بیل آئیکن سوی دونٹ میس اینی فردر ویڈیو یہ آج تک کی اپ ڈیٹ تھی کرکٹ کے حوالے سے آج کے فائنل کے حوالے سے آپ بھی دیکھئے گا کہ کون جیتا ہے اور آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو لیٹ می آہ نو انگویش ٹیم